بسم اللہ الرحمن الرحیم عربیک اوپشنل کا نیکسٹ لیکچر یہ پیش نمبر ہے ٹوئنٹی ایٹ اور ایکسرسائز کا فرسٹ کوئسچن میں نے آپ لوگوں کو کرنے کے لئے دیا تھا اب سیکنڈ کوئسچن ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ کوئسچن ہے مدرجہ زیل تصویریں دیکھ کر عربی ناموں کے ساتھ فاصلے کی مناسبت سے ہازہ، ہازہی، زالے کا اور دل کا استعمال کریں فاصلے کی مناسبت سے مراجعہ ہے کہ جو تصویر نزدیک پڑی ہوئے یہ دیکھیں یہ اب ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا ٹھیک پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا معنیس ہے ٹھیک ہے یہ ساتھ ان ہے نا عربی میں ساتھ ان یہ نزدیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے نزدیک جو ہوتے ہیں جو مذکر ہے اس کے ساتھ حازہ لگے گا اور جو معنیس ہے اس کے ساتھ حازہ ہی لگے گا اور جو دور ہے یہ دور کا فاصلہ ہے جو دور ہے اس میں مذکر کے لیے زالے گا اور معنیس کے لیے کیا لگے گا تلکہ کا لفظ استعمال ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ساتھ ان کو دیکھتے ہیں ساتھ ان قریب ہے آزہی ساتھ ان کیا آئے گا آزہی ساتھ ان پھر اس کے ساتھ حازہ لگے دور اور کلمہ کیا ہے کتاب ان میں نے آپ کو بہت شروع بتایا تھا کہ کتاب ان مذکر ہے تو دور کے مذکر کے لیے مذکر بعید کیا پڑا تھا ہم نے زالے کا زالے کا کتاب ان پھر یہ سبورت ان تختہ سیا یہ نزدیک ہے اس کے ساتھ دور کہہ رہو نہیں ہے اور یہ ہے بھی معنیس تو حازہ ہی سبورت ان آزہی ساتھ ان حازہ ہی سبورت ان زالے کا کتاب ان یہ ہو گیا اگلا سوال ہے تصویریں دیکھ کر مدرجہ زیل سوالات کے جواب بات دیجئے نیچے انہوں نے یہ سوال لکھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں اوپر کلمہ نیچے لکھا ہوئے ہیں ماں حازہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اب حازہ کے ساتھ جسٹ یہ اسم لکھ دینا ہے حازہ کلمہ حازہ کلمہ یہ دیکھیں حازہ کلمہ یہ ایک کلمہ ہے اس کے بعد ہے اگلا سوال آپ اپنی بک پر دیکھیں ماں تلکہ ماں تلکہ تو اس کا جواب کیا ہے گا تلکہ سبورتن یہ سامنے تختے سے نظر آ رہے ہیں تلکہ سبورتن اگلا سوال ہے حازہ کلمہ حازہ کلمہ تو یہ یہ کلم تو نہیں ہے یہ کیا ہے یہ کتابون ہے تو آپ نے کیا لکھنا ہے لابل حازہ کتابون لابل حازہ کتابون اس کے بعد اگلا ہے ماں زالکہ وہ کیا ہے ماں زالکہ وہ کیا ہے اس کا جواب کیا ہے گا زالکہ بابون مطلب ماں اٹھا دینا ہے اسی مشہرہ کے ساتھ جسٹ آپ نے اسم لکھنا ہے تو آپ کا پورا جملہ بن جائے گا جواب اس کا آنسر ہو جائے گا زالکہ بابون اس کے بعد ہے حل تلکہ نافذتن کیا وہ کڑکی ہے تو یہ کڑکی ہے نام تلکہ نافذتن نام اس کے بعد کیا ہے ماں یہ کیا ہے تو کیا ہے یہ اوپر کیا ہے ساتن کیا ہے یہ اس کے بعد ہے ماں تلکہ وہ کیا ہے تو سامنے آپ کو مدرسہ نظر آ رہا ہے آپ نے کیا لکھنا ہے تلکہ مدرسہ تن اس کے بعد اگلا ہے یہ کیا ہے یہ ایک دروازہ ہے پھر سوال ہے کیا یہ ایک کڑکی ہے یہ کڑکی تو نہیں ہے یہ تو علم ہونا ہے تو آپ نے اس کا انصر کیا کرنا ہے نہیں بلکہ یہ ایک جھنڈا ہے اس کے بعد اگلا ہے کیا یہ ایک دروازہ ہے تو آپ نے کہا لکھنا ہے جی ہاں اس کے بعد اگلا ہے کیا یہ ایک باغ ہے یہ باغ تو نہیں ہے یہ تو تختہ سے آئے تو آپ نے کہا لکھنا ہے لا بل حاضی سبورتن لا بل حاضی سبورتن لا بل حاضی سبورتن ٹھیک ہوگیا اگلا سوال ہے سوال نمبر چار اس میں بتایا گیا ہے کہ اجزاء کلام کتنے ہیں اجزاء جز کی جمع ہے کلام جو ہم کنورسیشن کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں یعنی جب ہم باتچیت کرتے ہیں تو اس کے اندر کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس سے جا کر ہماری کنورسیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے اسم ہوتا ہے یعنی کسی نے کسی کا نام ہوتا ہے پھر فیل ہوتا ہے پھر پرپوزیشنز ہوتی ہیں حرف تو تین ہوتے ہیں اجزاء کلام اسم، فیل اور حرف اسم، فیل اور حرف تین اجزاء کلام ہیں یہ اگر آپ کو کوششن آجائے تو آپ نے ایسی لکھنا ہے سوال نمبر فائیو ہے اسم اور فیل میں کیا فرق ہے تو اسم نام کو کہتے ہیں چاہے وہ کسی چیز کا نام ہو کسی شخص کا نام ہو کسی جگہ کا نام ہو کسی خیال کا نام ہو کسی آئیڈیا کا نام ہو کسی اوبجیکٹ کا نام ہو کسی مادی چیز کا نام ہو کسی غیر مادی چیز کا نام ہو تو کوئی بھی جو نام ہے وہ اسم کہلاتا ہے فیل وہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کو پایا جائے اور اس میں زمانہ بھی ظاہر کیا جائے جیسے اس نے لکھا میں پڑھتا ہوں تم جاؤ گے ٹھیک ہو گے تو اسم نام کو کہتے ہیں اور فیل وہ ہے جو کام کے کرنے کو شو کرے کسی زمانے میں اگلا سوال ہے جی کہ مونس کی کیا علامت ہے یہ میں نے آپ کو بہت شروع میں بتایا تھا کہ عربیق میں مونس کی جو مین علامت ہے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آپ بس ابھی تک یہ یاد رکھیں کہ مونس کی علامت گولتے ہیں مونس کی علامت گولتے ہیں تین مذکر اور تین مونس اسموں کی مثالیں دیجئے اب گولتے والے کوئی بھی تین لکھ لیں اسم جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے حدیقتن ساعتن سبورتن تین ہو گئے نا پھر مذکر کی تین مثالیں کتابن کلمن بابن ہو گیا اچھا اس کے بعد اگلا ہے کہ حل کا جواب کیسی دیا جاتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ حل حض کلمن کیا یہ کلم ہے تو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حل کا جواب دینے کے لیے یا تو نام استعمال کرتے ہیں یا پھر لائستعمال کرتے ہیں کہ یا yes میں جواب آتا ہے یا no میں آتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگلا ہے کہ ماہ اور حل کی چار چار کو چار الگ الگ جملوں میں استعمال کیلzejے یعنی ماہ کے لیے بھی چار جملے لکھیں اور حل کے لیے بھی چار جملے لکھیں ماہ حضی یہ کیا ہے ماہ حضی یہ کیا ہے ماہ ظالکہ وہ کیا ہے ماہ دل کا وہ کیا ہے یہ حضی حضی ظالکہ دل کا یہ تو آپ کے میں question mark لکھنا مد بھولئے گا کیونکہ یہ سوال ہے نا interrogative sentence ہے اگلا ہے حل حلحاظ قلم ان کیا یہ قلم ہے حلحاظ یہ ساتھ ان کیا یہ گڑی ہے الزالق اباب ان کیا وہ ایک دروازہ ہے علتی کا سبورت ان کیا وہ ایک تفتہ سے ہے پورا گیا اگلا نمبر نو ہے سوال کلماتِ استفہام یعنی سوالی الفاظ interrogative words وہ words جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے جیسے کون کیا کب کیسے انگلیش میں آپ کہتے ہو یہ جملے کے کہاں پر استعمال ہوتے ہیں مطلب یہ کہاں واقع ہوتے ہیں جملہ جب ہوتا ہے کوئی بھی جملہ ہے تو اس میں حروف استفام انٹرگیٹیو ورڈز ہم کہاں لکھتے ہیں تو آپ نے کیا لکھنا ہے کہ انٹرگیٹیو ورڈز کلمات استفام کسی بھی جملے کے شروع میں آتے ہیں ارابک میں شروع میں آتے ہیں ما حازہ حل حازہ کلمن اگلا ہے مدد زہل میں کیا فرق ہے مثالوں سے وضاحت کیجئے یعنی ان کے آگے ایک مثال دیتے جائیں آسان بتاتی ہوں کہ حازہ کے آگے کوئی بھی مذکر لکھیں حازہ بابن حازہی سبورتن